اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب میرے ویورز ٹھیک ہوں گے تو ویورز آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے جیسا کہ سردی آ چکی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے اور آج کی ویڈیو بھی اسی حوالے سے ہے کہ ہم سردیوں میں اپنی جو مرگیاں ہیں ان کو سردیوں سے کیسے بچائیں اور ان کا جو تمپریچر ہے بوڈی تمپریچر اس کو کیسے مینٹین کریں اور ان کا جو اس کو ٹھنٹ سے کیسے بچائیں اور مرگی کو گرم کیسے رکھیں اور جیسا کہ آپ کو یہ میرے کھڑے کا آور ویو میں نے آپ کو دیا ہے تو آپ کو پتہ لگیا ہوگا کہ میں نے کتنی کیر کی یہ ان کے حوالے سے اور جو جالی ہے ان کی کھڑے کی اس کے ساروں کے اوپر میں نے اس کو گٹو سے کور کیا ہوئے ساری سائیڈوں کو باہر والی جو ان سی ہیں تاکہ سردی رات کو اندر ان کو نہ لگ سکے اور مرگیاں جو ان سی ہیں تندرس رہے ہیں صحت مند رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے مرگیاں پالی ہیں تو ان کی بہت زیادہ کیر ہوتی اگر مرگیوں کو سردی جائے گی تو وہ بیمار ہو جائیں گی اور اب ویورز میں چھت پہ آ چکا ہوں اور اپنی مرگیوں کو میں چھوڑوں گا دو تین گھنٹے کے لیے تو یہ آپ کے ساتھ میں وہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی مرگیوں کو سردیوں میں کیسے گرم رکھنا ہے اور ان کا ٹمپریچر کیسے برکرار رکھنا ہے اور جو چوزے تھے ویورز آپ کو پتہ ہے اگر آپ ریگولر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو میرے چھوٹے چوزے تھے وہ میں نے سیل کر دیئے ہیں چالیس چوزے تھے وہ تو چھوٹے چھوٹے میں نے لیئے تھے تقریباً کوئی تھے بیس پچیس دنوں کے اس کے بعد میں نے ان کو مکمل پالایا ہے ٹھیک ہے اور ان کی کیر کی ہے اور اب جا کے میں نے ان کو سیل آؤٹ کیا ہے اور ماشاءاللہ جو میرا پر چوزے ہے وہ ساڑھے چھے سو ساتھ سو تک کا سیل ہوئے ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا اس کا ایک ایک ایکسپیڈینس رہا ہے میرا چھوٹے چوزے لے کے پالنے کا تو الحمدللہ اللہ کا لاکلاک شکر ہے کہ وہ بہت اچھی پرائس میں سیل ہو گئے ہیں میرے سارے چوزے چالیس کے چالیس آپ کو پتہ ہے میں نے چھوٹالیس یا پنتالیس آئی تینک لیے تھے اور ان میں سے جو دو تین تھے وہ ایکسپائر ہو گئے تھے اور سٹارٹ میں ہی اور جو باقی تھے وہ ایک دو جو ان سے ہیں وہ بعد میں بیماری کی وجہ سے مر گئے تھے تو باقی جو ان سے اوورال بچے تھے وہ چالیس اکتالیس تھے پورے ٹھیک ہے اور الحمدللہ وہ اب بہت اچھی پرائس میں سیل ہو گئے ہیں تو اب انشاءاللہ جب یہ تھوڑا سردی کا زور کھوٹے گا تھوڑا موسم کھلے گا تو انشاءاللہ میں نے دوبارہ پھر سیل مرگیاں جو ان سے ہیں ہیرہ نسل ہو گی اور اس کے علاوہ جو دو تین اچھی نسلیں ہیں پاکستان کی پنجاب کی وہ میں انشاءاللہ رکھوں گا ایک سائیوال کی نسل بھی میں نے رکھنی ہے تو اللہ کا شکر ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مرد کے ساتھ ہی کام جو ان سے ہے اس کو چلائے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھانا ہے کام کو اور آپ کے ساتھ جو بھی قسم کی جو بھی ویڈیو ہوگی وہ میں شیئر کرتا رہوں گا جو بھی اس میں چینجنگ آئے گی تو آج یہ ویڈیو جو جیسا کہ آپ کو میں نے سٹارٹو بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرگیوں کا جو تیمپریچر کیسے منٹین رکھنا ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ویڈیو آپ لوگوں نے جیسا کہ آپ کو میں نے دکھایا ہے خودہ جونس ہے اس کو چاروں طرف سے آپ لوگوں نے اچھی طرح ڈامپ لینا ہے چاہے وہ آپ گٹو سے ڈامپ لیں شوپر سے ڈامپ لیں یا کہہ کہتے ہیں اس کو آپ پلی جونسی ہوتی ہے اس سے اس کو ڈامپ دیں یہ اس لیے ہوتا ہے ضروری ویورز کے رات کو جو تھنڈ ہوتی ہے نا وہ ادھر سے کروس نہ ہو کیونکہ اگر رات کو تھوڑی سی جگہ سے جو سردی ہے وہ کروس ہونا سٹارٹ ہوگی تو آپ کی مرگیوں کو رات کو تھنڈک لگنا شروع ہو جائے گی اور تھنڈک کی وجہ سے یہ پھر بیمار ہوں گی ان کو مختلف بیماریاں جو انسی ہے تھنڈ کی وجہ سے ہو جائیں گی کیونکہ ان کا جو انسی ہے سردین کے لیے نقصان دے ہوتی ہے اور دوسرا آپ لوگوں نے جو کیر کرنی ہے ان کی ویورز وہ یہ کرنی ہے کہ ان کا آپ لوگوں نے بستر جو انسی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ چیک کرتے رہنا ہے جیسا کہ مرگیاں اکثر بٹھے کرتی ہیں اور بٹھے کرنے کی وجہ سے ان کی جو زمین ہے جو مٹی ہوتی ہے وہ گیلی ہو جاتی ہے اور گیلی مٹی کی وجہ سے ان کا جو بیڈ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے بستر تو اس کی وجہ سے وہاں سے بھی ان کو سردی لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے اچھی سی آپ لوگوں نے کہتے ہیں توڑی جو انسی ہے وہ لاؤ کے نیچے بچھا دنی ہے ان کی جو بیڈ ہے بیڈ یعنی کہ بستر جو بھی ان کا کھٹا ہے اس کے اندر اور ایک تے بنا دنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جو یہ دروازوں کا بھوستہ ہوتا ہے بورا جس کو ہم کہتے ہیں یہ آپ لوگوں نے لاؤ کے اس کے ان کے اندر جو ان سے وہ کر دینا ہے آپ لوگوں نے بچھا دینا ہے بچھونا ٹائپ کا تو ادھر جب مرگیاں آپ کی پھریں گی تو وہ ادھر بیٹھ کے اپنا جو تیمپریچر ہے اس کو منٹین کر لیے کریں گی اور جو بٹھے وغیرہ ہیں ان کی وہ خود ہی ڈیزول ویاں اوپر سے وہ پاؤں شاو مار کے سیٹ کر لیے کریں گی لیکن اگر آپ کی یہ چیزیں کھڑے کے اندر نہیں ہوگی صرف مٹی ہوگی تو تب ان کو مسئلہ ہوگا مٹی جو انسی ہے وہ اکثر بٹھوں سے جلدی گلی ہو جاتی ہے اور یہ مرگیوں کے لیے نقصان دیا ٹھیک ہے ویورز تو آپ لوگوں نے یہ چیزیں لازمی کرنی ہے اس کے بعد جو پانی کا برتن ہے ان کا وہ ایک جگہ پہ آپ لوگوں نے سائٹ پہ فکس کر دینا ہے پانی کے برتن کو فکس کرنے سے یہ ہو جائے گا کہ وہ جب مرگیاں بیس میں لگیں گی بھی تو پانی اگر تھوڑا بہت گھرے گا اس کے اندر سے تو وہ ایک سائٹ سے گرے گا اگر آپ لوگوں نے سینٹر میں یا کسی بھی جگہ پہ رکھا ہوئے تو اس طرح وہ پورے کھڑے کے لیے نقصان دے ہوگا ٹھیک ہے ویورز تو یہ جیسا کہ آپ کو ویورز مرگا نظر آ رہا ہے یہ میں نے دو دن پہلے بائی کی ہے تو اس کو میں نے پہلے دو دن الگ رکھا ہے کیونکہ جیسے یہ آپ نے اگر کوئی مرگا باہر سے بائی کرنا ہے یا مرگی یا کوئی بھی پرندہ آپ لوگوں نے بائی سے کسی لوکل سیلر سے یا شاپ سے بائی کرنا ہے تو اس کو آپ نے دو سے تین دن باقی پرندوں سے الگ رکھنا ہے کیونکہ اگر اس کو کوئی بہار کا مسئلہ ہے یا اس کو کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کا اپنے سائٹ پہ رکھ کے اس کو پہلے انٹی بائیٹک یا کوئی بھی میڈیسن وغیرہ دینی ہے تاکہ وہ تندرست ہو جائے یا کوئی وائرس وغیرہ ہے تو اس سے پاک ہو جائے پھر آپ لوگوں نے اپنے مرگوں کے ساتھ چھوڑنا ہے تو اس طرح آپ لوگوں نے یہ احتیاط ہے اس کی کرنی ہے ٹھیک ہے ویورز تو اس کے بعد ویورز جو اگلی چیز ہے مرگیوں کو سردیوں میں گرم رکھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان کی الگ الگ سے پورشن بنانے ہیں مرگیوں کے جو مرگیاں آپ لوگوں کی انڈے دے رہی ہیں تو ان کے آپ لوگوں نے پورشن بنا لینے ہیں رات کو وہ جو پورشن ہے ادھر جا کے مرگیاں اپنا ریسٹ کر لیا کریں گی اور جو ان کی سٹریس ہوتی ہے اس کو ریلیز کریں گی تو سٹریس ریلیز کریں گی مرگیاں تو یہ سردی سے بچی رہیں گی کیونکہ جب مرگی انڈا دیتی ہے تو کافی اس کو سٹریس ہو جاتی ہے اس کے دھانچے پر زور لگتا ہے اس کا تو اگر آپ اس کو ایک ارام دے پورشن الگ سے دیں گے مرگی کو تو وہ ادھر جا کے اپنا جو رات کا ٹمپریچر ہے منٹین کر لے گی ٹھیک ہے ویورز اور اس کے بعد ویورز آپ لوگوں نے اس کے علاوہ جو کرنا ہے وہ یہ ہے جو ایک نعمت ہے بہت سستی مل جاتی ہے اور بہت ہی عام ہوتی ہے وہ ہے جوار آپ لوگوں نے رات کو ان کو جوار لازمی مہیا کرنی ہے جس دن آپ کو لگے کہ آج سردی بہت زیادہ ہے تو آپ لوگوں نے جو جوار ہے اس کو ان کے کھڑے کے اندر دو گھنٹے پہلے جب آپ نے کھڑا بند کر کے ان کو تقریباً ان کا سونے کا ٹائم ہے اس سے دو گھنٹے پہلے آپ لوگوں نے ان کو جوار کا استعمال کروانا ہے جوار کا استعمال ایک مٹھی جونسی یا تقریباً پانچھے مرگیوں کے لیے انف ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے ایسے ان کے کھڑے کے اندر بکھیر دی ہیں کہ پر مرگی وہ کھا سکے یہ نہ ہو کہ کچھ مرگیاں کھا لیں کچھ رہ جائیں ایسے آپ لوگوں نے ایک جگہ پر دھیرین لگانی تھوڑی سی آپ لوگوں نے پورے کھڑے کے اندر اس کو بکھیر دینا ہے تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ مرگیاں جو انسی ہیں آپ کی وہ اس کو کھا لیں گی اور جوار ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ان کے خاص کر سردیوں میں پھر ان کا جو ٹمپریچر ہے وہ اسی جوار کی مدد سے کھانے کی وجہ سے اس کو اپنا ٹمپریچر رات کو یہ منٹین کر لیے کریں گے سردی نہیں لگے گی یہ بھی ایک بہت ہی سستی اور بہت آلہ جو انسی ان کے لیے ایک حکمت حملی ہے ان کے جو ٹمپریچر منٹین کرنے کے لیے اس کے بعد ویورز آپ لوگوں نے جو ان کی چھت ہے اس پہ آپ لوگوں نے شوپر بھی ڈال لینا ہے اور ساتھ کوئی کپڑا وغیرہ ڈال لینا اور مٹی جو انسی ہے وہ ڈال کے ان کو آپ لوگوں نے پکا کر دینا ہے تاکہ سردی سے بھی ان کی چھت سے بھی ان کو جو سردی ہے وہ نہ لگے اس کے بعد ویورز جو اگلی چیز ہے لاسٹ ویڈیو میں میں بتاتا چلوں آپ کو وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان کے کھڑے کے اندر بلب کا جو لازمی انتظام کرنا ہے روشنی کا بلب ییلو بھی کر سکتے ہیں آپ اور دوسرا جو انرجی سیور آج کل چلے ہوئے ہیں یا کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں تو وہ آپ لوگوں نے کم از کم تین یا دو یا تین جو ان سے آپ لوگوں نے کھڑے کے اندر اویل رکھنے ہیں وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو مرگی ہیں وہ روشنی جو ان سے ہے اس سے اپنا تیمپریچر بوڈی کا بھی برقرار رکھیں گی اور وہ زیرو کا جو بلب یا جو ہنڈر وولڈ کا ییلو بلب ہوتا ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور کار آمد ہے کیونکہ روشنی جو ان سے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو کتنے دیر روشنی چاہیے ہوتی ہے ان کو دن میں چودہ سے پندرہ گھنٹے جو ان سے روشنی چاہیے ہوتی ہے تو ہم سورج کی روشنی جو ان سے ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے اور فری بھی ہوتی ہے لیکن جیسا کہ آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ آج سورج نہیں نکلا تو ان کو سورج کی جو روشنی ہے وہ نہیں مل سکے گی تو آج میں جو ان کا جو کھڑے کے اندر بلب ہیں ان کو زیادہ دیر چلاوں گا اور اس سے ان کی جو روشنی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مرگی کی وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا میں ٹھیک ہے بیورس تو آپ لوگوں نے بھی ایسے جس دن آپ لوگ کی مطلب ایریے میں سورج کی روشنی ان کو مہیا نہ کی جا سکے اس دن آپ لوگ صرف دو یہ ایکسٹر کام ساتھ کر لیں ایک تو آپ لوگ ان کو جوار کا چھڑکاؤ کر دیں ان کے کھڑے کے اندر تاکہ وہ کھا کے بھی اپنا یہ تیمپریچر جو ان سے ہے منٹین کر لیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ان کے کھڑے کے اندر جو ان سے بلب لگے ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے ایکسٹر چلا دینا ہے تاکہ ایکسٹر چلانے کی وجہ سے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں مرگیوں کی وہ خراب نہ ہو وہ ان کو پوری مل سکے اور یہ اپنا جو ان سے ہے تیمپریچر اس کو اچھی طرح منٹین کر لیں اور اس کے علاوہ ویورز آپ لوگوں نے ان کو جو ان سے ہے لسن وغیرہ اور پیاز اور ادرک کا استعمال وقفے وقفے سے کرواتے رہنا ہے اس کے استعمال سے یہ ہو جائے گا ویورز کی آپ کی مرگیوں کو جو انٹی بائٹک مل جائے گا اور آپ کو زیادہ زیادہ ٹریٹمنٹ ان کا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اکثر سردیوں میں مرگی ہیں اور مرگے جو ان سے ہیں کافی زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں اور کافی ساری بیماری ہیں ان کے مارکٹ میں آ جاتی ہیں اور جن کی وجہ سے مرگیوں کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اور یہ کافی بیمار ہو جاتی ہیں اگر آپ لوگ یہ ساتھ ساتھ ریگولر ڈیلی بیس پہ یہ ٹپس جو ان سے ہیں اس کی ادرک کی لیسن کی اور پیاز کی ان کو فولو کرواتے رہیں گے کھلاتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا تو آپ کی مرگیوں کے اندر کافی قوت مدافرت آ جائے گی اور یہ بیماریوں سے لڑنے کی قوت ان کے اندر آ چکی ہوگی تو آپ لوگوں نے یہ چیزیں ان کو لازمی فولو کروانی ہیں یہ کوئی اتنی زیادہ پرائس کے نہیں آتی بلکل سستی سی ہیں چائے لیسن ہو پیاز ہو یا درک آپ لوگوں نے بہت کم کوانٹیٹی میں ان کو استعمال کروانا ہے اور یہ آپ لوگوں نے ہفتے میں دو سے تین دفعہ آپ لوگوں نے استعمال کروانا ہے اور پورا ہفتہ نہیں استعمال کروانا ہے صرف دو سے تین دن اس طرح آپ کی مرگیوں کے جونسی آئی انٹی بائٹک مل جائے گا ان کو اور یہ کافی حد تک بیماریوں سے بچی رہیں گی اور ویورز آج کے لیے اتنا ہی بس یہی بتانا تھا میں نے آپ کو ویڈیو میں کہ مرگیوں کو سردی سے کیسے بچانا ہے اور ان کی کیسے کیر کرنی ہے ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لے گی کل آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا میں اور نئے آپ کو طریقے بتاؤں گا کہ جو مرگیاں انٹے نہیں دے رہی ان سے کیسے انٹے لیں اور سردیوں میں کیسے انٹے لے سکے ہم اپنی مرگیوں کی کارگردگی کیسے بہتر بنا سکیں ٹھیک ہے ویورز تو آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک شیئر لازمی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دوبانا آپ لوگوں نے ویورز تاکہ جو بھی ویڈیو نیو آئے اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے ویورز